بے رمان رہیم اسلام علیکم میں ہوں سیبی کازمی آپ دیکھ رہے ہیں فیس بک اور یوٹیو میرے ساتھ اس وقت سینیٹر گردیب سنگھ موجود ہے سینیٹر میں جو آج بڑی واردات تو اس پر بات کریں گے ان کے ساتھ لیکن اس سے پہلے کچھ بڑی اہم خبریں ہیں جو آپ کے سامنے رکھنا ضروری ہے اس وقت حالات جو ہیں وہ بڑی تیزی سے بدلنے کی کوشش کی جا رہی ہے الیکشن ملتوی ہونے کا امکانات میں بہت اضافہ ہو چکا ہے چیف الیکشن کمیشنر کے ممکنہ طور پر استیفے کی تیاریاں بھی ہو رہی ہیں اور اس وقت آپ دیکھیں اتوار والے دن انٹرنیٹ بھی بند ہوگا اور تحریکین صاحب کی فنڈ ریزنگ کمپین بھی شروع ہونے جا رہی ہے پلیننگ اس وقت کے آئے کازی صاحب نے اگر نواز شیف کو جلد جد اہل نہ کیا تو الیکشن ملتوی ہو سکتے ہیں ابھی سیکرٹی جنرل جو اہل سنت ہے علامہ مسعود و ریمان ان کا معاملہ بھی وہ طول پکڑتا ہوا نظر آئے گا سینر کی جو قرارداد منظوری تھی اس میں بھی نون لی کا کیا ہاتھ نکلا اس حاگ ڈارز کے پیچھے ہے اور عمران خان کا جو آرٹیکل دی اکانومسٹ کا لکھا وہ نگران حکومت نے مرتضا سولنگی نے نگران وزیر اطلاعات نے بڑا فیصلہ کیا اور ایک اس کے ساتھ ساتھ عمران خان کی ایک بزنس میٹ جو ممکنہ طور پر اکیل کریم ڈیڈی بھی ہو سکتے ہیں ایک بڑی آخری کوشش کی جاری ہے کہ خیبر پختونخواہ آپ لے لیں پنجاب کی نون لی کو حکومت دیں وفاق میں آئیں مل کر حکومت کرتے ہیں الیکشن ممکن ہے ورنہ نظام لپیٹ دیا جائے گا لیکن میرا نیشہال عمران خان مان رہے ہیں عاصف علی زرداری زلکار علی بھٹو کی تقریب میں زخمی ہونے کی طلعہ بھگدر مچی بڑی ٹھیک ٹھاک اور امن و امان کی حوالے سے ریڈ زون کو اس وقت سیل کیا گیا یہ تمام کیا وہی ڈرامے شروع کر دیا گیا ایک الیکشن منصوب کروانا ہے آج سینٹ میں لوگ کتنے تھے پہلے ان کی بھونڈی وجوہات الیکشن کی دیکھیں سردی بہت ہے پھر کہیں گے بجلی گیس کے مسائل بہت ہے بلوچستان میں دہشت گردی ہے لاہور میں سموگ ہے کراچی میں گٹر کھلے ہوئے ہیں اگلی قرارداد پھر نون لیگ کے ہی سینٹر سے یہ افنان سے ہی ہو سکتے آجائے کہ ہم تو الیکشن اپریل مئی میں کروانے کو تیار ہیں سینٹ میں جو تعداد تھی اس پر ابھی بہت ساری مبہم باتیں چل رہی ہیں لیکن قاضی فائز عیسیٰ صاحب اس میں شامل ہے یا نہیں پاکستان کی عوام کو کیا انہوں نے فل مامو بنانے کا پلان بنایا ہوا سینٹرز کی قرارداد میں نون لیگ پیپس پارٹی اس میں تمام جماعتوں کے رہنماؤں کو پتا تھا سینٹ کے چیئرمن کو بھی پتا تھا یہ منصوبہ ابھی بھی بنا اور پھر فضل الرمان کی بیٹے کی شادی پر بھی بات ہوئی یہ قرارداد پیش کی جائے گی منظور ہوگی اس حاگ ڈار اس میں شامل تھا اور بلوچستان عوامی پارٹی کے جو سینٹر نے متخب کیے کہ نامعلوم لوگ انہیں پہچانیں گے نہیں اور چیئرمن کی کمرے میں سارا معاملہ تیہ کیا گیا وہاں سینٹرز جو باہر تھے پیپلز پارٹی نے بظاہر اپنے سینٹر بحرام تنگی کو شوکاز نوٹس بھی دیا کہ خاموش کیوں رہے لیکن سینٹر افنان نے بظاہر مخالفت بھی کی لیکن یہ نوٹفکیشن جو ہے فوراں آنان فانان صدر وزیراعظم کو چیئرمن سینٹر نے بجوابی دیا آصف زرداری سے آپ کو یاد ہوگا اس کی جب مولانا فضل عمان کی بیٹے کی شادی پر ملاقات ہوئی وہاں پہ بڑی گہری باتیں ہوئی اور یہ اب اس وقت کچھ وکٹ کے دونوں طرف کھیل رہے ہیں کیونکہ دونوں حالتوں میں یہ بری طرف پس رہے ہیں اگر الیکشن ہوں تو یہ لوگ سیاسی عمل سے باہر ہیں تحریک انصاف نے انہیں ناکاونٹ کر دینا ہے الیکشن نہیں ہوتے تو ابھی یہ پانچ سے دس سالت اپنے بچوں کا مستقبل تباہ کریں گے سیاسی طور پر آگے کونہ پیچھے کھائی نگران وزیر اطلاعات کی بات کروں وہ بڑا زبردستی سکومت میں جو بیٹھا ہوئے ایکانومسٹ کے سامنے سوال رکھ رہا ہے کہ اگر یہ تھوڑی تحقیق کر لیتا ہے خان کی سزا پر بات کر رہا ہے خان کی سزا موتل ہے اس وقت خان کسی سزا میں مجرم نہیں ہے اسلام بات ہائی کورٹ نے موتل کی ہے چیف جسٹس آمیر فاروق نے اور یہ خان کو اجازت دیتا ہے قانون کے وہ ڈیڑھ سو دنوں سے زبردستی ماں بے گناہ جیل میں کہا ہے وہ لکھ سکتا ہے آرٹیکل سائفر میں بھی خان کی زمانت ہو چکی ہے ایکانومسٹ کے سامنے مرتضی سولنگی نے بہت سارے سوال رکھے لیکن بجائے وہ سوشل میڈیا میں لکھنے کے اگر ایکانومسٹ پہ کیس ہی کر دے امریکہ میں تو قانون ہے یہ جائیں اپنی ایکانومی میں کوروڑا ڈالر ہی وہاں سے انہیں ہر جانا مل جائے لیکن یہ پتہ ہے کہ ان کے پاس انٹرسیپٹ سے محصول ہونے والا سائفر پڑا ہوا ہے اور اگر یہ پیش ہوا تو پھر کھایا پیا سارا باہر آ جائے گا اگر یہ پاکستان ہوتا تھا اب تک ایکانومسٹ کے ایڈیٹر جنہوں نے اٹھوالے نہ تھا امران ریاض کی طرح لیکن الیکشن سے بھاگنے کی اس واردات میں اگر آپ پچھلے دنوں کی ترتیب دیکھیں تو فضل الرحمن پہ حملہ ہوا پھر محسن داور پر ہوا پھر فضل الرحمن کے بیٹے کو اخدام کیا ملنی پھر سینٹ کے انتخابات ملتوی کراردات ابھی آج مولانا مسعود الرحمن عثمانی کا جو معاملہ ہوا اب ریڈ زون کو سیل کیا ابھی آسفل زرداری جو تقریب میں بھوٹو کی بغدر مچی ہے اس میں بھی انہوں نے نام لکا دینا کیلئے حملہ ہوا ہے اور ان کی جو صوبیدار اٹائر کامران خان ہے وہ ٹویٹے کر رہے ہیں کہ جی نون لیگ اور ان کے ساتھ مل کر یہ سارا سینٹ زندہ آباد اب اگر قاضی صاحب نے پاکستان کی آئین کو پاکستان کی عوام کو بچانا ہے تو اپنا کردار واضح کرنا ہوگا دو تین دنوں کے اندر ورنہ اس کے بعد آپ کو پتا ہے پھر میرے عزیز ہمتنوں والا ہی معاملہ ہے گردیب سنگھ میرے ساتھ موجود ہے سینٹ میں تھے تحریک انصاف کی طرف سے جو مخالفت آج ہوئی اور ان سے بات کرتے ہیں کہ ان کی بس کیا معلومات ہیں کیا ہوا سردار جی بہت شکریہ آپ نے جوائن کیا سب سے پہلے یہ بتائیں کہ یہ آج جو قرارداد پیش ہوئی آپ وہاں موجود تھے تو اصل معاملہ ہوا کیا دیکھیں جس طرح آپ نے فرمایا کہ سینٹ میں جو کر روائی کی دوران جو لاس ٹیم میں جو سینٹ میں ریزولیشن لے کے آئے تھے جو اور پارٹیوں والے نے تو اس کے حساب سے تو ہم یہ کہتے ہیں کہ بلکل ایک ایسے ٹیم پہ انہوں نے آٹیک کر دیا کہ نہ پہلے ہمیں کوئی کافی دی تھی ریزولیشن کی تو بس ایک سینٹر صاحب تھا ہمارا اس نے جیب سے نکال کے اور اس نے جوہنا ریزولیشن لے کے آیا اور سینٹ میں اس نے اپنا کلیگ جو اس کے سینٹر تھے پارٹی کے انہوں نے جوہنا باپ پارٹی کے انہوں نے اپنا ایک سسٹم سے ریزولیشن پاس کیا تو اس کے اگینس میں ہم نے اس کی مخالفت کی اور ہم نے کہا کہ ہم اس کے فیور میں نہیں ہیں ہم نے نو کہا لیکن ان کے اکسیریت تھی تو اکسیریت کی وجہ سے جوہنا ان کا بل جوہنا انہوں نے پاس کر دیا کتنے لوگ کتنے تھے آج سینٹ میں سردار جی مختلف رپورٹ میں کہا جا رہا ہے نون لیگ اور پیپلز پارٹی بھی تھی تو کیا ان لوگوں نے حمایت کی یا مخالفت کی تو نون لیگ کا بھی ایک میمبر بیٹھا ہوا تھا سینٹر اور پیپل پارٹی کا بھی ایک تھا اور میں پی ٹی ای سے بھی ایک تھا ہم تینوں پارٹیوں سے ایک ایک بیٹھے ہوئے تھے اور پارٹیوں کے جو لوگ تھے انہوں نے جوہنا مل کے تقریباً بیس بائیس بندے بیٹھے ہوئے تھے میمبر بیس بائیس میمبر بیٹھے ہوئے تھے سینٹ کے تو انہوں نے جوہنا ہم تین آؤٹسس پہ تھے اور انہوں نے جو ہے نا سترہ نے انہوں نے اپنے اس میں بل پاس کر دیا اچھا سترہ لوگوں نے اس کی مطلب بل کی حمایت کی آپ کے ساتھ نونڈی کے جو سینیٹر افنان تھے شاید اور ایک پیپرز پارٹی کے جو ہیں ان دونوں نے مخالفت کی لیکن باقی زیادہ سینیٹر جو تھے باپ پارٹی بلوچستان عوامی پارٹی بلکل ہاں باپ بلوچستان عوامی پارٹی کے تھے اور ان کے ساتھ اور کلیگ جو ان کے اچھا اس سے پہلے عام طور پر ایجنڈے کی کاپی دی جاتی ہے ایجنڈے میں سینیٹ کا پورا ایجنڈا دن کا ہوتا ہے تو آج یہ ایجنڈا کے انہوں نے ملتوی کر دیا اور یہ بلکل آخری وقت پہ لے آئے تاکہ لوگ نکل جائیں کیا یہ معاملہ ہوا بلکل ہوا تو جو آپ نے جس طرح فرمایا کہ وہ کہتے ہیں کہ اپنا یہ منوانا تھا تو انہوں نے بلکل اسی طرح کیا ہے کہ بلکل انڈ میں سارے سینیٹر جب چلے گئے انہوں نے کہا کہ ابھی بس سینیٹر کی کار رہو ہی ختم ہونے کے ہیں تو بس اس کے بعد میں جو ہے نا ریزولیشن انہوں نے لے کے آئے نہ ہمیں کوئی کافی پرویٹ کیے نہ انہوں نے ہمیں کوئی ڈسکس ہوا ہے تو بس اسی طرح انہوں نے جو ہے نا اپنے آپ کھڑے ہو کے بس اپنا اے مار دیا جی اچھا ابھی تو سینیٹر میں تحریک انصاف کی مطلب مجورٹی بھی ہے بہت سارے لوگ ہیں تو کیا بجا کہ آپ صرف ایک شخص موجود تھے ہیں باقی لوگ کہوں ہیں وہ تو میں نے آپ کو بتا دیا نا کہ بلکل اینڈ میں جو لوگ سارے چلے گئے انہوں نے یہ کر دیا بس اسملی کا ختم ہونے تھا بس آخری میں انہوں نے یہ پتہ کھیل آیا ان کو پتہ چلا کہ ابھی سارے سینیٹر نکل گئے اور انہوں نے اپنے سینیٹر بٹھائے ہوئے تھے اچھا ابھی سنجرانی صاحب جو ہے چیئرمن سینیٹ ان کی عارف علوی صاحب سے ملاقات بھی ہوئی اور ابھی آج جس طرح سینیٹ سے یہ واردات ہوئی سامنے تو آپ کو لگتا ہے کہ ان حالات میں طرح کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ اس میں الیکشن رکھوائے جائے اور ہماری ڈیمانڈ تو شروع سے یہ ہے کہ الیکشن ہونا چاہیے اور شاف شفاف الیکشن ہونے چاہیے فیر ان یہ ہونا چاہیے تاکہ تمام پارٹیوں کو ایک اس پہ موقع ملیں تو اس طرف ہم جب دیکھتے ہیں کہ ابھی ہمارے پی ٹی آئی کو جو انا بالکل سیٹ پہ انہوں نے لگا دیا ہے کوئی اس پہ نہیں آنے دیتے ہیں ہمارے ممبروں کے کاغذات وہ اسے اپنی کر رہے ہیں ہمارے جو تاہید کنندہ ہیں اور یہ ان کو ہوا کر رہے ہیں تو دیکھیں ان کے حربیں یہ پی ڈی ایم کے یہ استعمال کر رہے ہیں لیکن میرے حساب سے یہ کامیاب نہیں ہوں گے اور جب بھی الیکشن ہو گا انشاءاللہ تو وہ اچھے نتائج لے کے آئیں گے اور انشاءاللہ خان کے سپورٹ میں ہوں گے آہ سداری آپ کہاں سے ہیں خیبر پرختون خواہ کی کون سا علاقے سے ہیں میں سوات سے ہوں اچھا آپ سوات سے مراد سعید صاحب جو ہیں وہ ان کی بڑی ہٹ لسٹ پہ بھی ہیں ان کو تو ان حالات میں آپ کو لگتا ہے کہ خیبر پختون خواہ میں ایک تحریک انصاف کلین سویپ کرے گی بلکل کرے گی کہلے سوات میں نہیں ہے ٹوٹل پاکستان میں کلین سویپ کرے گی ان کو تو یہی ڈر ہے نا ان کو تو یہی خوف ہے کہ ہم اس سے کیسے نکلیں ابھی یہ پی ڈی ایم والے جو ہیں نا انہوں نے سارے حربیں اپنے استعمال کیے لیکن ابھی ان کو جو ہے نا وہ ہاتھ میں نہیں آ رہے ہیں عوام ان کے ساتھ نہیں کھڑی ہو رہی ہے عوام جو ہے نا وہ خان کے ساتھ کھڑی ہیں اور اس ٹیم جو ہے نا عوام جو ہے نا سارا یہی سوچتی ہیں کہ خان کے سپورٹ میں ہم دیکھیں جو ترقی دی ہیں اس ملک کو خان نے دی ہیں یہ تو سارے پی ڈیا میں ایک ویسس میں ٹولے میں اکٹھے ہو گئے ایک کیا کریں گے انہوں نے سولہ ماہ میں انہوں نے ملک کا بیڑا غر کر دیا ہے ان سے تو عوام اور بھی بیزار ہو گئے اچھا یہاں پہ بڑا اہم سوال ہے کہ نون لیک اور پیپلز پارٹی کی اس وقت جو گراؤنڈ ریالیٹی ہے کہ عوام ان کے ساتھ نہیں ہیں آپ بھی جانتے ہیں عوام تحریکین صاحب عمران خان کے ساتھ ہیں تو آج انہوں نے قرارداد میں حمایت کیوں نہیں کی باپ پارٹی کی وہ تو ظاہری بات ہیں آپ کو پتا ہے نا کہ دو سنیٹر بیٹھے تھے ان کے اور تو کوئی تھا نہیں تو انہوں نے اپنا وہ شوشہ چھوڑ دیا کہ ہم بھی مخالفت کرتے ہیں لیکن جو کام انہوں نے کرنا تھا وہ تو انہوں نے کر دیا بلکل تو بدہ ان کے دانت یہ دیکھیں کہ اس کو کہتے ہیں نا پولوٹکس کرنا انہوں نے سارے عمر پولوٹکس کیا انہوں نے نہ ملک کا سوچا ہے نہ عوام کا سوچا ہے انہوں نے اپنی پولوٹکس کرنی ہے جس طریقے سے یہ باگ سکتے ہیں جس طریقے سے یہ ڈیل کر سکتے ہیں یہ اس سسٹم میں چلنے والے لوگ ہیں ہم تو ظاہری بات ہیں ہم تو عوام کے ساتھ ہیں اور عوام کیسز پہ چل رہے ہیں بلکل صحیح بات ہے ان کے دکھانے کے دانت اور ہیں مطلب کھانے کے دانت اور ہیں آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں یہ بات ہیں بلکل بلکل یہ آپ اس میں ملے ہو رہے ہیں بلکل صحیح بلکل صحیح صدی اللہ علیہ وسلم آپ کا بہت بہت شکریہ آپ نے یہ صورتحال سے اگاہ کی انشاءاللہ آپ سے جڑے رہیں گے thank you so much for your time ناظرین آپ نے باتیں سنی سردار گردیب سنگھ سینیٹر سو گردیب سنگھ صاحب کی ابھی معاملہ جو بھی اگلے دنوں میں ہو گئی اگلے دن میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا بڑے اہم ہیں سر جوڑ کر باتیں اور یہ مقصد صرف ایک ہی ہے خان اقتدار میں نہ آ جائے یہ تمام لوگ جنہیں اتنی مشکل سے باہر رکھا جا رہے کہ یہ واپس نہ آ جائے کیا ہوگا کیا کریں گے جہاں تک میرا ذاتی معاملہ انہیں اڈیالہ جیل جا کے خان کے ساتھ بات کرنی چاہیے اور درمیانی راستہ نکلنا چاہیے اور درمیانی راستہ الیکشن اس کے باہر جو حکومت ہے اس کے ساتھ کام کریں اور rule of law پہ چلیں بہت ساری چیزیں خان معاف کر دے گا یقین کریں معاملات میں بہتری ہو سکتی ہے اللہ تعالیٰ ان کو عقل عطا کرے اور پاکستان کے لیے بہتر فیصلہ کرے اور پاکستان پر رحم کرے اپنا خیال رکھیں مجھے اجازے اللہ حافظ